یہ مووی ہے ایک ایسے سٹی کے بارے میں جہاں پر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ہی جال رہا تھا لیکن ایک ایسے گھٹنا گھٹی ہے جس سے پورا کپورا سٹی نک سے بھی بتر بن گیا اس سٹی کا نام ہے چیسٹرز مل آخر یہ کون سی خطرناک اور بھیانک گھٹنا آئے تھی یہ جاننے کے لیے ایکسپلینیشن کو انڈ تک ضرور دیکھے گا مووی کے سٹارٹ میں ہم باربی نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی کی ڈیڈ بارڈی کو جنگل میں دفنا رہا تھا باربی کے فور ہیڈ پر لگی ہوئی چوٹ کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی کافی زیادہ فائٹ ہوئی تھی اب ڈیڈ بارڈی کو دفنانے کے بعد باربی جیسے ہی سٹی سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اس کا سامنا ایک شیریف نام کے پولیس آفیسر سے ہوتا ہے وہ جیسے کیسے ان سے بچ کے نکل تو جاتا ہے لیکن تب بھی کچھ گائے سڑکی بیچ میں کھڑی تھی جن کو بچانے کے لیے باربی ایک دم اپنے گاڑی کو مور دیتا ہے جس سے اس کی گاڑی ایک کھیت میں پہن جاتی ہے اس سے اسے چوڑ تو کافی زیادہ لگتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اچانک سے ارث کوئے کے وجہ سے زمین زور زور سے ہلنے لگتی ہے اور اچانک ہی آسمان سے کوئی چیز آ کر نیچے گرتی ہے ایک دم ہر چیز پھر سے سکون میں ہو جاتی ہے لیکن باربی اچانک سے دیکھتا ہے کہ ایک گائے جو کہ اس چیز کے گرنے کی وجہ سے دو حصوں میں کٹ گئی ہے وہ بہت زیادہ ڈھرا ہوتا ہے اور اس چیز کو چھونے لگتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ یہ ایک انویزبل وال ہے جو کہ اتنی زیادہ شعب تھی کہ اس کی وجہ سے گھر بھی دو حصوں میں کٹ گئے تھے تب ہی وہاں پر جوائے نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں وہ بھی اس انویزبل وال کو دکھ کر حیران رہ جاتا ہے تب ہی شیریف اور لینڈا کو یہ نیوز ملتی ہے کہ اس پورے ٹاؤن کی پاور سپلائی کٹ چکی ہے فون لائنز بھی بند ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا یہاں تک کہ سارے سیٹلائٹ کنیکشنز بھی کام کرنا بند کر چکے ہیں تب ہی اوپر سے اڑ رہا ایک پلین اس انویزبل وال سے ٹکرا کر کریش ہو کے گر جاتا ہے اس سے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن یہ ثابت ہو جگا تھا یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی بلکہ ایک یہ راؤنڈ شیپ کا ڈوم تھا جس نے پورے سٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا وہیں ہم دوسری سائٹ پر فل اور اس کے ساتھ ہی ڈوڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹیشن پر سگنل لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت کنفیوز تھے کہ اچانک سے سگنل کیوں چلے گئے وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ریٹنگ کو ہائی کرنے کا یہ بہت ہی اچھا چانس ہے اس لیے وہ سگنلز کو ٹھیک کر رہے تھے ایک فائر ٹک روڈ کی دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر بار بھی روگنے کی کوشش کرتا ہے یوں وہ اسے کریش ہونے سے بچا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس پی انویسٹگیشن کے لیے آ جاتی ہے لیکن اسے انویزبل ٹوم کو سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا تب ہی وہاں پر اس سٹی کا کونسل مین جس کا نام بیک جیم تھا وہ آ جاتا ہے لیکن اسے بھی اس ٹوم کے بارے میں ذرا سمجھ نہیں آتا یہاں پولیس کو انفرمیشن ملتی ہے کہ اس طرف آنے والے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ٹوم کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے اب سینز شفٹ ہوتے ہیں جو کی سسٹر پر جو کی نرس بھی ہوتی ہے وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتی ہے اس کا بوائی فرینڈ جونئر اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں لیکن انجی بولتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایسا کچھ فیل نہیں کرتی اسے جونئر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں انجی اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں تین لوگوں کی فیاملی دکھائی جاتی ہے وہ بھی اسی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات کے بارے میں ذرا نالج نہیں تھا کہ ایک ڈوم نے اس سیٹی کو کور کرا ہوا ہے اب وہاں پر جولیا نام کی ایک انویسٹیگیٹر ریپورٹر آتی ہے جس کا اس سیٹی میں کافی زیادہ نام تھا ایک اور جولیا کو کال کر کے بتاتی ہے کہ اس نے پرٹین سے بھرہوے چھے رکھ کو اس سیٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اتنی بڑی کونٹیٹی میں پرپین جیسے فیول کا سیٹی میں آنا خطرے سے کھالی نہیں ہے جولیا اس عورت سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹر ضرور کرے گی لیکن وہ اپنے کام میں بہت بیزی ہونے کے وجہ سے اس پر توجہو نہیں دے پاتی وہیں بگ جیم اسٹیشن جاتا ہے اور ایک انویسٹیگیٹر کرتا ہے ان تین لوگوں کی فیملی جو کہ اس سیٹی کی طرف آ رہی تھی وہ لوگ یہ انویسٹیگیٹر تو سن لیتے ہیں لیکن اسے اگنور کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ کسی قسم کی ایڈورٹیسمنٹ ہے اور ان کی کار ڈوم سے ٹکراتے ٹکراتے بچتی ہے کیونکہ ان سے پہلے آ رہا ٹرک ڈوم سے ٹکرا کر ترباہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک ہی اپنی کار کے بریک لگا دیتی ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ کو دیکھ کر نوری کو دورے پڑھنے لگتے ہیں اس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے لیکن بہوش ہونے سے پہلے وہ ایک پنک سٹار کا نام لیتی ہے اب نوری کو بھی قریب کے ہسپٹل میں لے جائے جاتا ہے جو کہ یہاں پر ہونے والی اس عجیب گھٹنا کی وجہ سے پیشنٹ سے بھرا بڑا ہوتا ہے وہیں جولیا اور باربی بھی گھائل ہوئے لوگوں کو ہسپٹل لائے رہے تھے یہیں اسی ہسپٹل میں جولیا کا ہسپنڈ بھی ڈاکٹر تھا وہ اس سے ملنے جاتی ہے لیکن اس کا ہسپنڈ ہسپٹل میں نہیں تھا جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ سنڈے کو اس کا ہسپٹل یہاں کام نہیں کرتا تھا یعنی وہ جولیا کو ہمیشہ جھوٹ بول کے آتا رہا تھا اب ہم دوبارہ سے باربی اور انجی کو دیکھتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جولیا کو عجیب سے جلن ہونے لگتی ہے اب سیٹی کو سیل کر دیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹیسٹ اور ریسرچرز بلائے جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی اصل قارن پتہ نہیں جلتا کچھ دیر بعد بیک جیم پروپین کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے وہ شیریف سے ملتا ہے یہاں پر ان کی باتوں سے پتہ جلتا ہے کہ ان دونوں کو ہی اس ڈوم کے بارے میں پہلے سے بتا تھا اور وہ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کر رہے تھے باربی کو اس ٹاؤن میں تھوڑے دنوں کے لیے رکنا تھا لیکن اس کے پاس ٹھہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لئے وہ گاڑی میں ہی رکنے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جونئر اس کے پاس آتا ہے اور اسے انجی سے دور رہنے کو کہتا ہے دیرے دیرے اس کے بعد دھمکی میں بدل جاتی ہے بار بھی کافی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے ابھی وہاں پر جھولیا آ جاتی ہے اب وہ جگرنا بند کر دیتے ہیں یہاں پر سینز شفٹ ہوتے ہیں ایک پارٹی پر جہاں پر کچھ لوگ لا پروہی سے اپنا ہی فن کرنے لگے ہوئے تھے ان کو شہر کے حالات سے کوئی پرواہ نہیں تھی ان میں جوائے بھی ہوتا ہے جوائے ایک لڑکے سے وہاں کے حالات پر بات کرنے لگتا ہے لیکن اچانک سے اسے دورے پڑھنے لگتے ہیں کہ مجھے اس ٹوم کے بارے میں پتا ہے یہاں پر انجی کو پتا چلتا ہے کہ بگ جیم ہی جونئر کا فادر ہے یہاں پر جیم انجی کو بتاتا ہے کہ بگ جیم ہمیشہ اپنی فیملی کو لے کر بہت پرواہ کرتے تھے اس لئے انہوں نے فیملی کے لیے یہ شیلٹر بنایا تھا جولیا بار بھی کو اپنے گھر میں سٹک کرنے کے لیے لے آتی ہے بار بھی کی نظر جولیا کی فریم پر پڑتی ہے جس میں اس کا ہسپنڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے بار بھی کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی پرسن ہے جس کو اس نے صبح مار دیا تھا دوسری طرف لینڈا اور شیریف سب بھی پر نظر رکھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی غلطی سے اس ٹوم سے ٹکرانا جائے تب یہ چانک سے شیریف کو اٹیک آتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے یہاں سے فلیش بیک میں ہمیں صبح ہوا سارا واقعہ دکھائے جاتا ہے یہاں پر ٹاؤن میں بار بھی جولیا کے ہسپنڈ یعنی ڈاکٹر سے ملنے آیا تھا وہ ڈاکٹر سے کوئی پیمنٹ کی بات کرتا ہے لیکن ڈاکٹر پیمنٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور بار بھی غلطی سے اسے گولی مار دیتا ہے بار بھی جانتا تھا کہ چاہے اس نے میس ٹیکن لی اس کو مارا ہے لیکن سزا تو اسے ملے گی اسے سزا سے بچنے کے لیے اس نے اس کی باڈی کو دفنا دیا تھا اب پریزنٹ سین دکھایا جاتا ہے بار بھی صبح اچھ کے دیکھتا ہے اس کے گلے سے چین غائب ہوتی ہے وہ جولیا سے چین کے بارے پوچھتا ہے تو جولیا کہتی ہے کہ اسے ملے گی تو وہ اسے واپس کر دے گی بار بھی کو اچانک یاد آتا ہے کہ وہ چین تو وہیں گیبن میں گر گیا تھا جہاں پر اس نے صبح ڈاکٹر کو مارا تھا اب سینز شفٹ ہوتے ہیں جوائے پر جو اپنے فرینڈ بین کے ساتھ ہوتا ہے بین جوائے سے پوچھتا ہے کہ پنک سٹار کیا ہے جو کہ اس نے دورہ پڑھتے وقت کہا تھا لیکن جوائے کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اب سینز شفٹ ہوتے ہیں اسٹیشن پر جہاں پر ڈوڑی لائن کے اس پارک کے لوگوں سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں کی سولجرز بھی کنفیوز تھے کہ آخر یہ انویزبل وال آئی کہاں سے اب سینز شفٹ ہوتے ہیں بگ جم پر جو کہ ریسٹرن میں بریکفاسٹ کر رہا ہوتا ہے لنڈا اس کے پاس آتی ہے وہ شیریف کے مرنے کی انہیں نیوز دیتی ہے جس کے بعد وہ فوراں سے ڈیڈ باڈی کو دفنانے والے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لیسٹر ہوتا ہے دوسری طرف انجی شلٹر میں مدد کے لیے کسی کو بلاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تب ہی جوائے وہاں پر آتا ہے اور چین کے ذریعوں سے بیٹ سے باندھ دیتا ہے اب بگ جم لیسٹر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو کہ شیریف کا ہی فرینڈ تھا وہ شیریف کی موت سے کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے جب لنڈا ان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ اور بگ جم پرپین کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ پرپین کے امپورٹ کرنے میں ان تینوں کا ہی ہاتھ تھا ٹاؤن والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا شیریف کے موت سے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان دونوں کے علاوہ یہ بات کوئی بھی کسی کو نہیں بتائے گا جو کہ ان کے لیے گھٹنیوز تھی اس کے بعد لنڈا پر اسٹیشن آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بگ جم شیریف کے آفس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لنڈا کے پوچھنے پر بگ جم اسے بتاتا ہے کہ وہ شیریف کی وسیعت کے پیپر ڈھونڈ رہا ہے لیکن اصل میں وہ پرپین کی امپورٹ کے پیپرس کو ڈھونڈنے آیا تھا جو کہ اس کے لیے اور لسٹر کے لیے پرشانی کا باعث بن سکتے تھے واپس آ کر وہ لیسٹر کو بتاتا ہے کہ شاید وہ شیریف کے گھر پہ ہوں گے اس لیے وہ لیسٹر کو شیریف کے گھر پہ بھیج دیتا ہے اب سیز شیفٹ ہوتے ہیں جولیا پر جو کہ ڈھوڑی کے پاس سٹیشن پہ جاتی ہے جہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک ڈیوائس کے ذریعے ڈھونڈ کے اس پار کھڑے سینکوں کی بات سن سکتے ہیں ان کی باتیں سن کر جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زمین کو کھوڑ کر ڈوم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہوئے پارے اس کے بعد جولیا ٹاؤن میں اس ڈوم والی نے اس کو پھیلا دیتی ہے اس سے لوگوں میں بہت ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں جوائے اور بین سائنٹسٹ کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سائنٹسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈوم کے اوپر پانی کا کیا اثر ہوتا ہے لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ کوئی ریزلٹ نہیں نکال پاتے اب جوائے دیکھتا ہے کہ وہ ڈوم ایک چھلنے کی طرح ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ڈوم میں سے معمولی سا پانی آر پار جا سکتا ہے دوسری طرف باربی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی چین ڈھوننے ان ڈکٹر کے کیابن میں جاتا ہے اسے وہاں پر اپنا چین میل بھی جاتا ہے لیکن تب ہی جونئر وہاں پر آ کر اسے دیکھ لیتا ہے جونئر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اینجی کے ساتھ سوئے تھے بابی کو لگتا ہے کہ شاید اس نے اسے چین ڈھونڈتے ہوئے دیکھ لیا ہے اس لئے وہ جونئر کو وہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا اور وہ جونئر کو بہت بری طرح پیٹنے لگتا ہے اب سین شفٹ ہوتے ہیں لیسٹر پر جو کہ شرک کے گھر میں پیپرس کو ڈھوننے لگتا ہے اور اسے وہ پیپر مل بھی جاتے ہیں وہ ان پیپرس کو جلا دیتا ہے لیکن جیسے وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کا پاؤں لگنے سے وہ آگ پھیلنے لگتی ہے اور پورا گھر ہی جلنے لگ جاتا ہے یہ دیکھتے ہی وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ آگ بجانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن فائر برگیٹ کے بغیر آگ بجانا مشکل تھا اگر وہ گھر کو یوں ہی جلنے دیتے تو ڈوم کا امریچو بہت بڑھ جانا تھا جس سے لوگوں کی جانے جا سکتی تھی اس لئے سب مل کر آگ بجانے لگ جاتے ہیں باربی بھی لوگوں کو آگ بجانے میں لیٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی لنڈا کو گھر کے اندر سے لیسٹر کی جھکنے کی آوازیں آتی ہیں وہ غصیت کر لیسٹر کو اندر سے نکال لیتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے بھیج دیتی ہے یہاں لوگوں کو ایک گھنٹے بعد بھی آگ بجانے میں کامیاب بھی نہیں ملتی آخر میں جیمز گھر کو گرا دیتا ہے جس سے آگ کم ہو جاتی ہے اب سب لوگ ایک کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پاول نام کا ایک آفیسر کہتا ہے کہ ہم اس ڈوم سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ یہ ڈوم تو اس دھومے کو بھی باہر نکلنے نہیں دے رہا جو کہ آگ سے نکلا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم زب اس ڈوم کے اندر مر جائیں گے یہ کہہ کر وہ ہوا میں ایک گولی چلا دیتا ہے جو کہ ڈوم سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اور دوسرا پولیس آفیسر کو لگ جاتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے پاول کو ایرسٹ کر لیا جاتا ہے جوائے اور اس کے فرینڈ سکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نوری آتی ہے وہ جوائے سے کہتی ہے کہ مجھے اپنا فون چارش کرنا ہے جوائے اس اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جنریٹر تھا جو کہ گاؤں کی گینے چونے گھروں میں ہی تھا اب لنڈا پاول کو جیل لے آتی ہے لیکن اندر بند کرنے پر پاول کو اٹیک ہو جاتا ہے لنڈا اس کی حل کرنے جاتی ہے لیکن تب ہی لنڈا کو پتہ چلتا ہے کہ پاول صرف ایکٹنگ کر رہا تھا اس سے موقعی کا فائدہ اٹھا کر پاول اسے دھکا دیتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے ادھر بنکر میں جونئر پھر اینجی کے پاس جاتا ہے وہ سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو جونئر کو جھوٹے پیار کے جال میں فسانا ہوگا اس لئے وہ اسے بچپن کی باتیں بتانے لگتی ہے وہ یاد کرواتی ہے جب وہ دونوں ٹینل میں جایا کرتے تھے وہ اسے کہتی ہے کہ شاید ڈوم کا ٹینل پر کوئی اثر نہ ہوا ہو اس لئے ہم دونوں ٹینل پر جا سکتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اب اسے لے جائے گا لیکن جونئر ایسا نہیں کرتا وہ اکیلے ہی اس ٹینل میں جانے کا پلان کرتا ہے اب جیمز سے پولک سٹیشن آتا ہے تو وہ پاول کی جگہ لینڈا کو ارسٹ ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ اسے فوراں سے لوک اپ سے باہر نکالتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاول اپنے ساتھ رائیفل اور گولیاں لے گیا ہے لینڈا اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پرتی ہے جم پاول کو پکڑنے کے لئے ایک ٹیم تیار کرتا ہے ادھر نوری کی فیملی کافی وریڈ ہوتی ہے کیونکہ نوری انہیں بینا بتائے چلی گئی تھی اب جوائے اپنی ٹیم کو تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پاول کو تلاش کر سکے وہ باربی کو بھی ساتھ میں لے لیتا ہے کیونکہ آگ بجانے میں اس نے کافی ہلپ کری تھی وہ لوگ جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں اب باربی اپنی خوبیاں دکھاتے ہوئے ان سے بولتا ہے کہ وہ آرمی میں رہ چکا ہے اب سینز شفٹ ہوتے ہیں جولیا پر جو کہ جوائے کو ٹینل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے جولیا اسے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو وہ ٹال دیتا ہے کہ پاس میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہے جس سے جولیا کو اور زیادہ شک ہو جاتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئے ٹینل پر پہ پہنچ جاتی ہے ادھر جوائے کے گھر پہ جوائے اور نوری ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے جوائے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اکیلا نہیں رہا تھا اس لئے وہ نرویس فیل کر رہا تھا لیکن نوری کافی کانفیڈنٹ تھی تب ہی بینڈ دو لڑکیوں کے ساتھ آتا ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لئے ان کا فون چارج کرنے کے لئے یہاں پر لے آیا تھا جوائے بینڈ کو کافی بے دیلی سے اجازت دیتا ہے کیونکہ جنریٹر اس ٹائم ان کے لئے بہت قیمتی تھا اب دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سرچ ٹیم پاول کو ڈھونڈ لیتی ہے لیکن پاول ایک لڑکے کی ٹاؤں میں گولی مار دیتا ہے ایک لڑکا اسے سنبھالنے لگتا ہے لیکن جم اور باربی پاول کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں دوسری طرف جونیر ٹنل کے آخری زرے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈوم نے ٹنل کو بھی کور کرا ہوا ہے وہ دیوار کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں تب ہی جولیا اسے وارن کرتی ہے جولیا کو دیکھ کر جوائے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کیوں کر رہی تھی اسے غصے میں پاگلوں کی طرح وہ ڈوم کے اوپر پنچ مارنے لگتا ہے جولیا اسے روکتی ہے تو دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں جولیا اسے بتاتی ہے کہ اپنے پاسٹ میکری کی ایک مسٹیک کی وجہ سے وہ اس بیکار سے جوب میں فس گئی ہے دوسری طرف جوائے کا گھر لوگوں سے بھر جاتا ہے جو کہ فون چارچ کرنے کے لیے جنریٹر یوز کرنے آئے تھے ایک لڑکا سب سے پیسے لے کر چارچ کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ جنریٹر اس کا تھا بھی نہیں لیکن جوائے میں ذرا بھی حمد نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ کہہ سکے اس لیے نوری آگے بڑھتی ہے اور اس لڑکے کو منع کرتی ہے تو ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اچانک ہی لائٹ چلی جاتی ہے نوری اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کہ جوائے نے بحث میں اس کا ساتھ دیا دوسری طرف باربی اور جم پاول تک پہنچ جاتے ہیں پاول نے اپنی گن نکال لی تھی وہ جم کو مارنے ہی والا تھا کہ تبھی لنڈا آ کر اس سے شوٹ کر دیتی ہے دوسری طرف کیلرین جوائے کی گھر جا کر اپنی بیٹی نوری سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ رسپونسبل بنو یہ سنکر جوائے اور نوری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے ایک ایکسٹریم سپارک پیدا ہوتا ہے اور دونوں کو دورے پڑھنے لگتے ہیں دونوں ایک ہی ساتھ کسی پنگ سٹار کے بارے بات کرتے ہیں دوسری طرف جونئر شلٹر میں انجی کے پاس جاتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں ایک فرسٹ ایٹ کیٹ تھی انجی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے لیکن سیزر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب دوسری طرف جولیا اور باربی دن بھر کی تھکاوت کے بعد گھر واپس آتے ہیں جولیا جنئر کے باتیں سننے کے بعد باربی پر شپ کرنے لگی تھی جب باربی نہانے چاہتا ہے تو جولیا اس کا سامان چیک کرتی ہے اگر آپ اس مووی کا سیکنڈ پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ ہاف مووی انڈ ہوتی ہے